اپنی سارے سفر سے مطمئن ہے سر مجھے اگر دوسرا جنب ملا تو بھی یہی سفر کریں گے ماشاءاللہ بڑی فرما بردار اور اللہ کا بڑا حسن بہت حسن ہے جہاں اتنا ملٹی ٹالنٹڈ تھے اتنا لوگوں کے دلوں میں اس طرح پچاس سال کون کس کو برداشت کرتے ہیں گھر والے نہیں کرتے ملے اللہ حکم پچاس سال ہو گئے مجھے سٹیج کرتے ہیں اینیمیشن اور وی ایف ایکسپرٹ ہے لالا کی بیٹی لاریب تو کیسا محسوس ہوتا ہے ہالی ووڈ تک پذیرائی اس کو آسکر ایوارڈ ملا ہے اور یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ سفارش سے مل گئے وہاں تو میں نے کوئی سفارش نہیں اتنا ماشاءاللہ مقام ہالی ووڈ میں جس کو بھی اور ابھی اس کی فلم آ رہے ہیں یہ اس کی محنت ہے اور چونکہ وہ تینوں میرے بیٹے ادھر تھے ایک تو ادھر ہے ابھی سانول ان کو گائیڈ لائن دیتا تھا ماشاءاللہ اب اس پوزیشن میں ہے میری بیٹی کہ وہ خود چل پھر سکتی ہے ماشاءاللہ چھوٹا جو ہے وہ بی بی سی میں کام کر رہا ہے بڑا سانول امریکہ میں ہے وہ ساتھ سے آئی ٹی کی کوئی جاب بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میزک سے بھی اس کا ایک رشتہ بندہ ہوا ہے بچپن سے کیا کہیں گے اللہ پاک نے اتنا نوازہ اور اتنی ساری رحمتیں کی اولاد اتنی بہتری نوازہ کہنا کیا ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کوئی تشنگی ابھی بھی ہے اندر نہیں اللہ کا بڑا ہے میری اوقات سے بڑھ کے دیا اور میں جہاں سے چلاؤں وہاں اخبار بھی نہیں آتی نہیں آتی اور ایسے بیک وڈ ایریا سے چل کے اس مقام تک پہنچنا وہاں ٹرین بھی نہیں جاتی وہاں ہوائی جات تو بڑی دور دور کی باہر ٹرین بھی نہیں جاتی آج بھی وہاں جاتا ہوں تو سات گھنٹے آٹھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے اللہ حافظ اس کے باوجود وہاں سے وہ کہتا ہے نا کسی کی مارکیٹنگ کرنے والا کوئی ٹکڑا آدمی ہوتا ہے لیکن میری مارکیٹنگ تو اللہ نے خود کی مجھے کسی نے کبھی تپانسر کیا یا کبھی کسی نے جن گلیوں میں میں بغیر جوتوں کے پھیرا کرتا تھا اب وہاں جاتا ہوں تو یہ عجیب سی تسکین ہوتی ہے آپ کا ماضی زندہ ہو جاتا ہوگا ماشاءاللہ ڈالا جی کوئی ایسا گانا جو آپ نے خاص کسی کی وجہ سے گایا ہو سارے گانے میں کسی کی نہیں ایک جو آپ نے بار بار گایا ہوگا یہ آپ کے ذہن میں وہ آتا یہ آپ کے اندر کے موسم پر موسم کے ساب سے کبھی وہ سامنے آ جاتا ہے تو اندر کی قیفیت بدل اور کبھی نظر نہیں آتا کئی سالوں اندر کی قیفیت اچھا لالا میں یہ ایک گانا بنایا ہے رشترداروں پر جو جن سے آدمی کوڑا ہوا ہے اس پر کوئی گانا بنایا ہے سر اس پروجیکٹ پر سوچنا پڑے گا کسی دانشوار نے مشورہ دیا ہے تو میں کروں نہیں سر آپ مانتے ہیں کہ رشتردار ایک ایسی دربین ہے جو آپ کی اچھا ہی پر نہیں بلکہ آپ کی برائی پر فوکس رکھتے ہیں آپ مانتے ہیں نہیں میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جب میں اتنا مشہور نہیں ہوا تھا جی جی تو وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے کیوں کیونکہ ٹرائبل پتھانوں میں آج سے پتچاس سال پہلے گانا تو تصور ہی نہیں مجھے تو وہاں سے رشتہ بھی نہیں دیا میں نے کہیں اور جا کے شادئے تو اس وقت تو وہ مجھ سے نفرت کر دیتے اور آج جیلس ہوتے ہیں تو محبت اب بھی نہیں کی انہوں نے آپ سے نہیں کی جو پہلا گانا گایا ہوگا وہ چوٹ کا واقعہ سنائی ہے وہ پہلا گانا کیسے بنایا تھا میں نے ارز کیا کہ مجھے خود یہ شعور نہیں تھا کہ یہ مجھ میں جو قیفیت تاری ہو جاتی ہے اور جب میں گاتا ہوں اپنی تسکین ہو جاتی ہے تو اسی لئے میں زیادہ گانے کی طرف توجہ ہوں میں میٹرک میں تھرڈ ڈویجن ایف اے میں تھرڈ ڈویجن بی اے میں تھرڈ ڈویجن صرف گانا ہی گاتا رہا سیم یا سر سیم یا اس میں فیل کرنے والی بات نہیں ہی ہم میں سے کوئی سکولر نہیں ہے میں نے بھی میٹرک کے پیپر سات دفع دی ہیں سر کوئی ایشو نہیں ہے اور انہوں نے واپس کر دی ہے انہوں نے سات دفع دی ہے انہوں نے کہا ہمیں چاہیے ہی نہیں انہوں نے جانے کا بہت چھوک تھا اور جب گاتا تھا تو عجیب سی تسکین محسوس ہوتا اس لئے پھر آہستہ 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 اور لکھتے بھی خود یہ نہیں لکھنے والے اور بہتاں لکھنے ایک فل ٹائم جاؤب ہے جیسے میں نے اپنا ایک گانا صاحب پیار نال ناس سید حالانکہ وہ بہت بیس سال پہلے ریلیز ہوا ہے بہت اچھا گانا ہے سر وہ لوگوں نے سنا اور ٹھیک ہے ایک ہاتھ تک لیکن اس کو جب کوک سٹوڈیو نے دوبارہ ری ری کر دیا وہ اب بچے بھی سنتے ہیں میں ملک سے باہر جاتا ہوں تو وہ جنریشن بھی سنتی ہے جو وہاں بلی پڑی مطلب میں ان کو تھوڑا بہت تو ہوئی بات کہ نئے کپڑے پہن کرو نہیں پیش کیا گیا تو لوگ سنتے ہیں تو دوبول سنا دیں گے آہا واہ واہ یہ پیار نال نا سہی نیغسے نال وے کھلیا کر بیمارا نو شفا مل جاں دیئے پیار نال نام تیڈا دیدار چنن سھاٹی مجبوری ہے روج تینو تکنا پڑای ضروری ہے بیمارا نو شفا مل جان دیئے پیار نال نام تیڈا دیدار چننن بیمارا نو شفا نیغسے نال وے کھلیا کر بیمارا نو شفا مل جان دیئے بیمارا نو شفا مل جان دیئے سر یہ ایک سوال کرتا ہے سر یہ درد جو آپ کی آواز میں ہے یہ پیدائشی ہے یہ وقت کے ساتھ آیا ہے سر یہ ایک محبت کی زندگی کے جانے کے بعد آیا ہے واہ 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 آپ کے جواب یہ دیتا ہے اصل میں جیلٹ تو اللہ کی طرف سے آپ میں ہوتا ہے اس کو پولش کرتے ہیں آپ کے حالات پھر ظاہر ہے محرومیاں جس علاقے سے میں بیلان کرتا ہوں وہاں آج بھی پینے کا پانے مجسر نہیں ہے لیکن سر آپ کی غزلے سن کے کلام سن کے لوگ بڑے عشق میں مبتلا بھی ہوئے اور اپنے عشق کو انہوں نے فروغ بھی دیا تو آپ بھی عشق میں مبتلا ہوئے ہوں گے عشق آپ نے بھی کیا ہوگا الحمدللہ بھی تک کر رہا ہوں وہ کون سا درخت ہے جس کو ہوا نہیں لگی واہ 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 سر یہ کیوں اتنا سیڈ لے درزندگی کا جنازہ اٹھے گا یہ تو بہت ہی سیڈ ہوگیا جب کچھ ہوڑ جائے گی تو ایسی ہی ہوگیا جو کفیت تھی اپنی وہ گاہ کے تسکین کر لیتا تھا کیونکہ اس وقت تھی کہ صرف پاکستان میں ایک پی ٹی وی تھا ایک ریڈیو پاکستان جی دو ہی دارے تھے گانے کا شوق اس حد تک تھا کہ میں بتا نہیں سکتا یعنی مجھے جتنا یاد ہے کہ میں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا استاذ صاحب کہتا تھا وہ اکیڈمی جو ہوتی ہے اس میں جا کے ترانہ سنو علامہ اقبال کا کلام سنو اللہ پہ آتی ہے دعا بن کے تمند تو وہاں سے آہستہ آہستہ پھر جب میں ہائی سکول میں آیا تو میرے ایک استاذ نے ایک دن اتفاقا انہوں نے مجھے سن لیا انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس کو چھوڑنا نہیں اس نے میرے اندر ایسی تحریک پیدا کی کہ پھر چل سوچا اور آج آپ کے سامنے کیا بات